آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے صدر اور دارلوم ندوت العلماء لکنو کے نازم مولانا محمد رابح حسنی ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولانا محمد رابح حسنی ندوی صاحب گزستہ کئی دنوں سے کافی علیل چل رہے تھے آج پونے چار بجے کے قریب لکنو کے ایک ہسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی مولانا محمد رابح حسنی ندوی کی ولادت ایک مکتوبر 1939 کو رائع بریلی کے تقیہ کلام میں ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائع بریلی میں ہی مکمل کی اس کے بعد علا تعلیم کے لئے دارلوم ندوت العلماء بداخل ہوئے 1948 میں دارلوم ندوت العلماء سے فضیلت کی سند حاصل کی اس دوران 1947 میں ایک سال دارلوم دیوبند میں بھی قیام رہا 1949 میں تعلیم مکمل ہونے کے بعد دارلوم ندوت العلماء میں معاون مدرس کے طور پر تقرر ہوا اس کے بعد دعوت و تعلیم کے سلسلے میں 1950 اور 1951 کے دوران حجاز سعودی عرب میں قیام رہا 1950 میں دارلوم ندوت العلماء کے کلیت اللغت العربیہ کے وکیل منتخب ہوئے اور 1970 میں عمید کلیت اللغہ مقرر ہوئے عربی زبان کی خدمات کے لیے انڈیا کونسل اتر پردیش کی جانب سے اعجاز دیا گیا اس کے بعد اسی سال صدارتی اعجاز بھی دیا گیا 1993 میں دارلوم ندوت العلماء کے محتمیم بنائے گئے اس کے بعد 1999 میں نائم نازم ندوت العلماء اور 2000 میں حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد نازم ندوت العلماء مقرر ہوئے آپ عربی اور اردو زبانوں میں تقریباً تیس کتابوں کے مصنف تھے مولانا محمد رابح حسنی ندوی آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے چوتھے صدر اور دارلعلوم ندوت العلماء کے حالیہ نازم تھے نیز آپ عالمی رابطہ عدب اسلامی ریاض سعودی عرب کے نائم صدر اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکنے اساسی بھی تھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبریہ جمیل عطا فرمائے